یہ ویڈیو ان پاکستان کی عوام کے لیے جو کہ ہر کشمیری کو آواز اٹھانے کے بعد اسے غدار کہتے ہیں غدار ہم لوگ غدار ہیں آپ لوگ ہمیں غدار کہتے ہو جمہو کشمیر کے ہر بندے نے آج تک پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے پاکستان کے نعرے لگائے آج تک ہر بندے نے وہاں پہ پاکستان کے نعرے لگائے پاکستان پاکستان کیا جمہو کشمیر کے لوگوں کو کیا ملا آج تک عدار کشمیر کے لوگوں نے بینہ کچھ کہے کچھ سوچے آج تک پاکستان کے ساتھ دیا ہر چیز میں ہر میدان میں پاکستان پاکستان کیا ہم لوگوں کو کیا ملا بینہ کسی لالش کے تم میں سے تو کچھ وہ لوگیں جو کشمیر تک نہیں گئے ان کو یہ تقنیم پتا کہ کشمیر میں ہے کیا عدار کشمیر میں تو عادر سے زیادہ لوگ پاکستان کے ہسپٹلز میں پہنچتے دیں راستے میں مر جاتے کشمیر سے پاکستان تک آتنے کے لیے پانچ گیٹے آٹھ گھنٹے کا سفر ٹیک کر کے ایک ائرمورٹ میں جانا پڑتے ہیں تم لوگ بات کرتے ہو غداری کی ہم لوگ وہ کو میں جو پاکستان کا جھنڈا لے کے پھرتے رہے آج وہ ٹائم آیا کہ پاکستان آج تم لوگ کہتے ہو پہلے تو کچھ نہیں بولا آج کیا ہو گیا میں بتاؤں آج کیا ہو گیا آج پانی ہاتھ سے نکل گیا تو تم لوگوں کی اطلاع کے لیے میں یہ بھی عرض کر لوں کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے تو صرف آرزی طور پہ الہا کیا تھا انڈیا کے ساتھ قبالیوں نے تو حملہ کیا تھا کشمیر پہ لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے تم لوگوں کا ساتھ دیا ایک مسلمانیت کے ناب پہ کہ ہم مسلمان ہیں سب لیکن تم لوگ آج ان کشمیریوں کو غدار کہتے ہو شرم آنی چاہیے تم پاکستانی کی عوام کو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم غدار ہیں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو آج وہی لوگ میں کل سے دیکھ رہی ہوں تم لوگ سوشل میڈیا پہ گانے لگا کے باربی کیوں کر رہے ہو تم لوگوں میں سے کسی انسان نے سوچا ہے کہ وہاں کے کشمیر کے لوگ کیا کر رہے ہیں تم لوگوں کے کیا چیز لاہور میں اگر یہ سب ہو جاتا تم لوگ یہ باربی کیوں کرتے ہیں تم لوگ یہ گانے لگاتے ہیں کبھی بھی نہیں وہ لوگ ان لوگ آج اگر کشمیر کے لوگ نہیں بولیں گے تم لوگ کیا کہتے ہو کہ ہم لوگ پوری زندگی کیا سب جے ماتاتی پاکستان کرتے رہے پاکستان پاکستان کرتے رہے تم لوگوں کے تلوے چاکتے رہے تائم چلا گیا ایک بندہ یہ بات کرتے ہیں کہ ساتھ دن تو ہو گے اس میں کونسی بڑی بات ہے بھائی آج نوہ دن ہے کیا چیا تم لوگوں نے ایک ٹویٹ پہ ٹویٹ ٹویٹ پہ ٹویٹ جب آج اگر کشمیر میں تمہارے پریزیڈن کو بلایا جاتا ہے اسمبلی میں تمہارا پریزیڈن وہاں پہ نہیں پہنچتا اور آزاد کشمیر کے لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں میں ان کشمیر کے لوگوں پہ لانت بیشتی ہوں جو لوگ ان وزیر آزموں کی آنے پہ پاکستان زندہ آباد کے نارے لگاتے ہیں کشمیر کی بنیاد کسی بھی مذہب کے نارے پہ نہیں ہے کشمیر کشمیر ہے جو کہ صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے کشمیریوں کے کشمیر میں پھر وہ ہندو رہتے ہیں کشمیری پھر وہ یا پھر ہندو ہیں میرا مقصد تم لوگوں کو کبھی بھی ہٹ کرنا نہیں تھا لیکن تم پاکستانی وہ قوم ہو جو کبھی بھی کشمیری کو چاہتے ہی نہیں ہو تم لوگ صرف یہ چاہتے ہو کہ کشمیری قوم تم لوگوں کے تلوے چاہتی رہے آج ہم لوگ کیوں بول رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ پاکستان کو کیوں کہ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے ستر سال تک جب سے ہم لوگ پاکستان کے قبضے میں اور انڈیا کے قبضے ہیں ہم نے صرف پاکستان کو پکا رہا تھا ہم نے صرف پاکستان کو دیکھا تھا ہم نے صرف یہ دنیا میں کسی کو نہیں ہم نے کسی دنیا میں چائنہ یا برطانیہ یا انڈلین یا امریکہ کے جھنڈے نہیں لہرائے تھے ہم نے کشمیریوں ہم نے پاکستان کے جھنڈے لہرائے تھے تو آج اگر وہ جھنڈے ہم لوگوں کے قابل نہیں آسکتے ہم لوگ یہ کیا کریں گے یہ ادھر جا کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں سٹینڈ وید کشمیر تھک چکے ہم یہ سٹینڈ وید کشمیر جب پاکستان کی ستر 50% عوام کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے تو تم لوگ کون ہوتے ہو کشمیریوں کو غدار کہنے والے تم لوگ غدار قوم ہو کشمیری تمہارا نہیں کھاتے آج تک کشمیر کے بچے 90% مارکس لینے کے باوجود کش پاکستان میں خوار ہوتے میڈیکل کالجز میں ان کو داخلے نہیں ملتے ان کے لئے سیٹس کام ہیں ہم نے کبھی کچھ نہیں بولا ہم لوگ اپنے بچوں سے مہنتے کرواتے رہے آج تک کچھ بھی نہیں بولا کچھ بھی نہیں بولا ہم لوگ عدار ہیں جو کون سے زمانے سے تم لوگوں کے جھنڈے لگاتے پھر آج تم لوگوں کی گورنمنٹ نے گورنمنٹ ساپس میں لڑ رہی ہیں تم لوگ کی گورنمنٹ نے کیا کیے پھر میں بولتی ہوں تم میک اپ لگا کیا گئی کیوں تم لوگوں کی لڑکیاں یہاں پر ننگیوں کے ناچ رہی ہیں ان لوگ وہ لوگ تم لوگوں کو نظر نہیں آتی کشمیر کی لڑکی ایک تھوڑا سا میک اپ اگر لگا دے یا تھوپسا کشمیر کی لڑکیوں کو تو بیسے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن لگا کشمیر تم کشمیر کی ہو تم نے یہ کی ہے سوچ سمجھ کے بات کرو آج اگر زمدار ہے تم اس سب چیزوں کے تو وہ پاکستان زمدار ہے کیونکہ ہم نے کسی اور کسی اور کو نہیں پکارا ہم نے ہمیشہ سب پاکستان کو پکارا تھا ہم نے مدد کے لیے سب پاکستان کو پکارا تھا لیکن پاکستان نے آج کیا وہاں پہ نو دن سے وہ لوگ بھوکھے پیاسے بیٹھے ہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ آدھا کشمیر کا اتنا سا ٹکڑا لے کے بیسے دس میں سے آدھا چائنا کو گفت کر دیا آدھا پاکستان نے رکھ لیا آدھا گلگت برسستان کو پاکستان نے رکھتی ہے اس کو کیا کرے ہیں اس نے سے ٹکڑے کو لے کے بیٹھ سے اس کی آب کیوں تارے بات کرتے ہو تم لوگ گرداری کی شرم مانی چاہیے تم لوگوں کو شرم